ویلکم ٹو دا ہیل سیزیو یہ سوشل بیہیویئر کا دوسرا اہم لیکچر ہے اس لیکچر میں تین ٹاپکس کو ڈسکس کیا جائے گا اور یہ تینوں ٹاپکس پیپر کے حوالے سے انتہائی اہم ہے اس لیکچر کا پہلا ٹاپک ہے ڈیولپمنٹل سٹیجز آف لائپ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل یعنی کہ پیدایش سے لے کر لہر تک کے سفر کو ڈیولپمنٹل سٹیجز آف لائپ کہا جاتا ہے اس ٹاپک میں انسان کی زندگی کے مختلف مراحل مختلف حصے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی اس عمر میں کیا سوچتا ہے کیا کرتا ہے کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتا ہے اور اس کی نفسیات کیا کہتی ہیں یہ ساری ڈیٹیل اسی ٹاپک میں جاننے کی کوشش کی جائے گی پہلے نمبر پر ہے انفینٹ جس کو اردوز بان میں کھیر خوار کہا جاتا ہے برد ایسے بچے جو کے پیدایش سے لے کر آٹھ ماہ تک کی ہوتے ہیں ان کو انفینٹ چائلڈ کہا جاتا ہے ایسے بچے جس بھی چیز کو دیکھتے ہیں یا پھر جو بھی چیز ان کے قریب تر پڑی ہوتی ہے بچہ اس کو موہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے مدر لب ماں جو کہ اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے بچہ بھی ماں کے اس پیار کو محسوس کرتا ہے اور یوں بچہ اپنی ماں کی طرف لاغب ہو جاتا ہے ایسے تمام رشتے جو کہ بچے کے قریب ہوتے ہیں اور بچے سے پیار کرتے ہیں تو بچہ بھی ان پر بروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں ارلی چائلڈھوڈ افتدائی بچمن ایٹ من ٹو ٹری ایئرز آٹھ ماں سے تین سال تک کے بچے کو ارلی چائلڈھوڈ چائلڈ کہا جاتا ہے ماسٹر ان سپیسپک سکیل ایسے بچے اپنے ہر کام کی مہارت رکھتے ہیں اور اپنی ہر مہارت میں بھی وہ بچے ماسٹر ہوتے ہیں وہ ہر کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے سیلف آٹو نومک بچے میں خود اعتمادی اور خود مختاری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے شیم بچہ نئے رشتوں سے استناب کرتا ہے بچہ نئے لوگوں کے قریب جانے سے شرما جاتا ہے بچہ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے بھی شرما جاتا ہے تیسرے نمبر پر ہے play age کھیلنے کی عمر تین سال سے پانچ سال تک کے بچے کو play age child کہا جاتا ہے initiative to work and play ایسے بچے ہر کام کو شروع کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں بچے کھیل کو بھی شروع کرنا چاہتے ہیں purpose ان کی زندگی کا کوئی مقصد بننا شروع ہوتا ہے اگر وہ کسی کام کو شروع کرتے ہیں یا پھر کھیل کو شروع کرتے ہیں تو اس کو اپنی جیت کا مقصد بنا لیتے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے school age 6 years to 12 years 6 سال سے 12 سال تک کے بچے کو school age child کہا جاتا ہے superior اور inferior complex ایسے بچے جو کہ school going ہوتے ہیں تو اس طرح کے بچوں میں انپرادی اور اس کے ساتھ ساتھ کم تری کا complex بھی بننا شروع ہو جاتا ہے اگر استاد یا اس کے والدین بچے کو ایفریشیٹ کریں بچے کو سمجھائیں تو بچہ superior complex میں جائے گا اور اگر بچے کو ڈانٹا جائے یا پھر اس کو دوسروں سے بدتر سمجھا جائے اور اس کو بار بار ہر ایک چیز سے منع کیا جائے تو بچہ inferior complex میں مبتلا ہو جائے گا competence بچے مقابلہ کرتے ہیں school age child میں سب سے زیادہ جو چیز قومت ہوتی ہے وہ ہے competency بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے تمام وہ رشتے جو کہ اس کے قریب تر ہوتے ہیں ان سب میں مقابلہ بازی کرتا ہے increased learning ability ایسے بچوں میں سیکھنے کی قابلیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ سیکھنے کی اس قابلیت کو مزید بڑھاتے چلے جاتے ہیں پانچویں نمبر پر ہے adolescence جس کو اردو سمان میں جوان ساز بچہ بھی کہا جاتا ہے 12 years to 18 years 12 سال سے 18 سال تک کے بچے کو adolescence child کہتے ہیں what we do ایسے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں finding on identity ایسے بچوں کو اپنی شناکس دوننے میں بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے devotion ایسے بچے عقیدت مند ہوتے ہیں وہ اپنے نئے دوست بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نئی کمیونٹی میں devotion کو پسند کرتے ہیں نمبر 6 young adulthood جوان انسان یا پھر جوان عمر لوگ جن میں 18 سال سے 35 سال تک کے لوگ شامل ہیں affiliation ایسے لوگ وابستگی کو پسند کرتے ہیں love and marriage وہ دوسروں کے اندر پیار کو ڈھونتے ہیں اور اس کے بعد چادی کو ترجیح دیتے ہیں job وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایک اچھی اور بہترین job کی تلاش میں رہتے ہیں management skill ایسے لوگوں میں مہارت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی تمام تر تعلیم بھی مکمل کر لی ہوتی ہیں اور وہ نوکری بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے وہ اپنی مہارت کو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تمام تر abilities کو دوسروں پر implement کرنا پسند کرتے ہیں expand relation اس عمر کے لوگ دوسروں کے ساتھ تلقات بنانے اور اپنے رشتہ داری کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں isolation الہدگی اس عمر کے لوگ الہدہ رہنا پسند کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کسی بھی کام میں کوئی دوسرا شخص عمل دخل نہ دے اور اس طرح سے اس عمر کے لوگ الہدگی پسند ہوتے ہیں rage and grudge اس طرح کے لوگ پہلے گصہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی run dish دوسروں پر نکالتے ہیں leg pulling اس عمر کے لوگ دوسروں میں رکاوٹ بھی پیدا کرتے ہیں وہ دوسروں کے کام کو پسند نہیں کرتے ہیں یا پھر دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں نمبر سیون middle adulthood 35 سال سے پچپن یا 65 سال تک کی عمر کے لوگوں کو middle adulthood کہا جاتا ہے stagnation or personality stability اس طرح کے لوگوں کے اندر احصے کام پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور وہ کس مقصد کے تحت زندگی کو گزار رہے ہیں control family وہ اپنی family کو کیسے control کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنی family کو control کیا جا سکتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو سیکھ چکے ہوتے ہیں creative and meaningful ورگ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کام کو کیسے انہوں نے شروع کیا اس کام کا مین مقصد کیا ہے اور وہ کیسی اس کام کو سرے انجام دیں گے یہ ساری qualities اس عمر میں پائی جاتی ہیں نمبر 8 late adulthood 55 یا پھر 65 سال سے لے کر rest of soul in peace یعنی کہ 55 یا 65 سال سے لے کر مرنے تک کو late adulthood کہا جاتا ہے integrity feeling that life has meaning ایسی لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ زندگی کیا ہے اس کا مقصد اور وہ زندگی کو محسوس کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں dis pier اس عمر کے لوگوں میں مایوسی آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ عمر کا آخری پہر ہوتا ہے جس وجہ سے اس طرح کے لوگ اگر کسی چیز کو کھو چکے ہوتے ہیں یا بھی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ان سے حاصل نہیں ہوتی تو وہ اس عمر میں مایوس رہتے ہیں wisdom اس عمر کے لوگوں میں دنائی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے اور ان کو زندگی کے تمام پہلوں کا اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے اس لیکچر کا دوسرا اہم ٹاپک ہے ہیڈٹی کلچرل اینڈ انوائرمنٹل انفلنس آن بیہیویر موروسی ثقافتی اور مخولیاتی اسرات کا انسانی روئیوں پر کیا اثر ہوتا ہے یہ اس ٹاپک میں جاننے کی کوشش کی جائے گی اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم سوشل انفلنسز کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے سوشل انفلنسز سماجی اسرات سوشل انفلنسز occurs when someone emotions opinions اور behaviors are affected by others سماجی اسرات اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے جذبات لائے یا رویے دوسروں سے متاثر ہوتے ہیں ہیڈٹی جس کو اردو سوان میں مروسی کہا جاتا ہے cultural influences on behavior ثقافت کا انسانی رویوں پر کیا اثر ہوتا ہے یہ ساری ڈیٹیل اس ٹروپک میں جاننے کی کوشش کی جائے گی اور یہ جاننے کے کی پیچی پیچیدگیوں کو بڑھاتا ہے جیسا کہ مسال کے طور پر طرز زندگی کے مطابق سلوک کرنا culture of marriage in our society influences the human behavior in the following ways ہمارے معاشرے میں شادی کا culture انسانی رویوں پر مندرجہ زیر طریقہ کار سے اثر انداز ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے restriction of free sexual relation like animals جانوروں کی طرح ازاد جنسی تعلقات پر پابندی لگانا دوسرے نمبر پر ہے economic stability earning and job سی trans معاشی استقام جیسے کہ کمائی کرنا اور ملازمت بغیرہ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے family relation and system originates خاندانی تعلق اور ان سے نظام کی ابتدا ہوتی ہیں how heritage cultural changes change the human behavior مروسی ثقافتی تبدیلیاں انسانی رویوں کو کیسے تبدیل کرتی ہے یہ ساری ڈیٹیل اس سلائیڈ میں جاننے کی پوشش کی جائے گی genetics also refer to as herity genetic یعنی کہ انسانی gene کو بھی مروسی کہا جاتا ہے the influence of herity on human behavior can be huge if a child does not have encouraging motivational parents as he is growing up انسانی رویے پر وراثت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اگر بچے کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ والدین بچے کی حوصلہ افضائی نہ کریں تو اس صورت میں بچے پر بہت بڑا اثر مرتب ہوتا ہے for example if you have two child and you let someone to adopt one from them if one set of parents does not cater to their child emotional needs and teach their child how to control anger and what to do with it but the other set of parents do you are going to see a major difference in how both children growing up and interact in our society نظر آئے گا کہ دونوں بچے کیسے بڑے ہوتے ہیں اور کیسے معاشرے میں بات چیت کرتے ہیں hence hedity culture plays an important role in developing or influencing the behavior اسی لیے مروسی ثقافت رویہ کی نشو نما پر اس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں اور اہم کردار ادا کرتی ہے اس لیکچر کا تیسرا اہم ٹاپک ہے environmental influences محولیاتی عصرہ these are the factors or influencing stimuli that affect the human and surround them یہ وہ عمامر یا پھر متاثر کن محرقات ہیں جو انسان کو متاثر کرتے ہیں اور انہیں گیر لیتے ہیں جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے physical environment physical environment is used those environment factors that can be seen and visualized physical environment سے مراد ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کہ آپ کو دیکھائی دے رہی ہے وہ چیز جو کہ آپ کو اپنی physical environment کا انسانی محول کے اسرات کی اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں جس 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 کو محسوس کرتے ہیں اور جس 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 کو اپنی دماغ کی آنکھ سے بناتے ہیں یہ physical environment ہوتا ہے اور یہ انسان کے رویے پر اور اس کے محولیاتی اسرات پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے دوسرے نمبر پر ہے mal nutrition خوراک کی کمی ہونا make people rude and psychologically discuss اگر انسان کے پاس خوراک نہیں ہے یا پھر وہ خوراک اس کے پاس مجود ہے لیکن وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں لے پاتا تو ان دوروں صورتوں میں اگر خوراک کی کمی ہو جائے تو انسان کا رویہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے انسان میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور وہ نفسیاتی لحاظ سے ہر ٹائم مجود پن رہتا ہے تیسرے نمبر پر ہے noise شور کا ہونا creates anxiety and anger leading to querelle ایسے وہ تمام لوگ جو کہ شور کے قریب رہتے ہیں یا پھر گھر میں کسی بھی وجہ سے شور ہوتا ہے تو ایسے لوگ ہر ٹائم پریشانی کے عالم میں مبتلا رہتے ہیں وہ نراز ہوتے ہیں وہ غصہ کرتے ہیں اور آخر کار وہ لڑائی کا سبب بن جاتا ہے port is drugs narcotics نشہ آور عدویات کا استعمال کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر کس طرح سے نفسیات یا پھر محولیاتی عصرات مرتب ہوتا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں drugs especially narcotics affect temporarily and permanently leading to bad social relations ایسے وہ تمام لوگ جو کہ عدویات یا پھر نشہ آور عدویات وہ مکمل طور پر ایسی عدویات کی اوپر انحصار کرتے ہیں دونوں صورتوں میں ان کے روئیوں میں اور ان کے قریب رہنے والے لوگوں کے درمیان میں اس طرح کے لوگوں کے روئیے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کے دوسرے سماجی تلقات بھی خراب ہوتے چلے جاتے ہیں نمبر 5 ٹی وی جس کو اردوز بان میں ٹیلی ویژن بھی کہا جاتا ہے ٹیلی ویژن اور اس پر لگنے والے پروگرام اس پر آنے والی تمام تر پرڈکٹس کی کمرشل یہ انسان کی سوچ کو بہت زیادہ تبدیل کر دیتی ہے یہ انسان کی بنیادی سوچ اور اس کے ساتھ اس کی شخصیت کی اوپر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں انسان جس چیز کو دیکھتا ہے وہ اس کو اپنے اوپر ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کمیونٹی دیفائن پرسن بیہیویر اپرسن بیہیویر اکارڈنگ ٹو بیہیویر آف کمیونٹی سوس کرتا ہے یعنی کہ انسان اپنی کمیونٹی سے جس طرح کا رویہ دیکھتا ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ویسا ہی ردی عمل ظاہر کرتا ہے اور اسی کو آپ کمیونٹی کہتے ہیں نمبر سیکس سیکھلوجیکل انبارمنٹ انسان کا نفسیاتی محول اپرسن 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 to be like his parents and he make his behavior similar to parents اگر کوئی بھی شخص اپنے والدین جیسا بننا چاہتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنے والدین جیسا ہی behavior اپنے والدین جیسا رویہ ہی اپناتا ہے اور دوسرے لوگوں پر بھی وہ اپنے والدین جیسا ہی رویہ استعمال بریدرز he make a child depressed and can suffer from complexes والدین یا پھر وہ جوان انسان یا پھر جو بڑے بہنبائی ہوتے ہیں ان کے مختلف طرح کے رویہ چھوٹے بہنبائیوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اگر وہ برا محول رکھتے ہیں اگر ان کا attitude ان کے ساتھ مختلف ہے یا پھر گھسے والا ہے لڑائی والا ہے تو ان تمام صورتوں میں جو بچہ ہے جو ابھی چھوٹا ہے اس کی اوپر ان تمام چیزوں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ یہ پہچید ہیاں مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں اور یہ بچے کی پرسنیلیٹی کا حصہ بن جاتی ہیں ایک ہی والدین سے پیدا ہونے والے بہن بھائیوں کی جو نفسیات ہوتی ہیں وہ بھی ایک جیسی ہوتی ہیں وہ سب ایک بوسرے پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں ان کی سوچ بھی ایک جیسی ہوتی ہیں وہ ایک جیسا کام کرنا پسند کرتے ہیں جہاں پر ہمارے تینوں ٹاپکس کمپلیٹ ہو گئے ہیں امید ہے آپ کو ان تمام ٹاپکس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی سٹوڈنٹ کا کوئی بھی کوئی سیکشن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں